موسیقی نواز شریف لندن میں شند روز قیام کے بعد امریکہ پہنچ گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر پاکستانی صفیر اور پارٹی رہنواؤں نے صدر نون لیگ کا استقبال کیا ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف قریبی دوست کی اہلیہ کی تازیت اور طبی معاینہ بھی کروائیں گے صدر نون لیگ ایک ہفتہ امریکہ میں قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے پشاورہ کوٹ نے بشرا بی بی کی رہداری زمانت منظور کر لی عدالت کا چودہ روز تک بشرا بی بی کو مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے نیب ایف آئیے وفاق اور صوبائی حکومت سے بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے درخواست زمانت پر سمات کی تو شخانہ ٹو کیس کی آج اڈیالا جیل میں سمات ہوگی بانی پی ٹی آئی کو کمرے عدالت پیش کیا جائے گا نئے چالان کے تحت بانی پی ٹی آئی اور پشرا بی بی پر فرد جرم آئد ہونے کا امکان بانی پی ٹی آئی سے متعلق کر رہا کینے کانگریس کا خط امریکی صدر کو موصول ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں میمبران کا مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت میں حصہ لینے اور ان کی بنیادی آزادیوں کو بروئے کار لانے کا حق شامل ہے علی امین گنڈاپور سرکاری فنڈز سے اسلام آباد جل سے جلوس کرتے ہیں عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ پیسے ملک میں انتشار کیا جائے گورنر خیبر پختنخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا خیبر پختنخوا ریسکیو کی گاڑیاں قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے استعمال کی گئیں پشاور میں ڈائپر فیکٹری میں آتش زدگی پر کمیٹی بنا کر تحقیقات کی جائیں باغو کے شہر لاہور میں سموک کے ڈیرے شہر کا اوست ایکیو آئی 347 ریکارڈ کیا جا رہا ہے مصنوعی بارش برسانے پر غور آنکھوں میں جلن سردرد ناک اور کان کی بیماریاں پھیلنے لگیں پیسے لابد میں فضائی آلودگی کا میار خطرناک حد تک گر گیا ائر کوالیٹی انڈیکس 684 ریکارڈ خیبر پختنخوا میں ڈائنگی نے پھر خطرے کی گھنٹی وجہ دی 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں مزید 91 افراد میں ڈائنگی کے تصدیق محق پہ صحیحت کے مطابق صوبے میں ڈائنگی کے فعال کیسز کی تعداد 469 ہے ڈائنگی سے دو اموات واقعہ ہو چکی 26 میں آئینے ترمیم کے تحت جیڈیشل کمیشن کے لیے نام طلب سپریم کورٹ ججز کے تیوناتے کے لیے تیرہ رکنی جیڈیشل کمیشن تشبیل دیا جائے گا کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس ہوں گے کمیشن اور سینٹ سے دو حکمتی اور دو اپوزشن نراغین بھی رکن ہوں گے سپیکر کمیشن آیاز صادق کہتے ہیں تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا 27 میں آئینے ترمیم عدالت نظام لپیٹنے کی کوشش 26 میں ترمیم جمہوری دور کا پی سی او ہے چیف جسٹس پاکستان اور سینئر ججز پر مشتمل آئینی بینچ بننا چاہیے سینٹر حامد خان کا مطالبہ کہتے ہیں حیرت ہے رانہ سناولہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کن کن ججز پر مشتمل ہوگا 26 میں آئینی ترمیم آئین اور ملک کے لیے تباہ کن ہے بانی پی ٹی آئے کے کھانوں اور ملاقاتوں پر پابندی کی شکایات آئی تو احتجاج ہوگا وزرعالہ خبر پختون خالی امین گنڈا پور کی وفاق اور پنجاب حکومت کو وارننگ ویڈیو بیان میں کہا قوم تیار رہے اس حکومت سے جان چھڑانی اور اپنا منڈیٹ واپس لینا ہے خصوصی بینچز دیوانی فوجداری مقدمات میں پٹائیں گے چیف جسٹس پاکستان جہایہ افریدی کی ذریعہ صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلامی اجاری ذریعہ التبا مقدمات میں کمی لانے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں 69191 مقدمات ذریعہ التبا جسٹس منصور تیار کردہ کیس منجمنٹ سسٹم سے مطالق ایک ماہ کا پلان پیش سپریم کورٹ بار اسوسیشن انتخابات کے لیے پولنگ جاری آسمہ جہانگیر اور حامد خان گروپ کے امیدواروں کا مقابلہ میاں محمد روف اتا اور منیر احمد کاکڑ صدر کے امیدوار ہیں سیکرٹری کے لیے ملک زاہد اسلام آوان اور سلمان صدیقی کا مقابلہ ہے چار ہزار سے زائد وقلہ ووٹ کاسٹ کریں گے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی انصدادے بجلی چوری مہم جاری بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک 123 عرب 6 کروڑ اور 23 لاکھ روپے وصول کیے 86 326 سے زائد بجلی چور گرفتار کیے جا چکے گلگت سے راول پنڈی جانے والی مسافر بس ہزارہ موٹروی پر الٹ گئی حادثے کے باعث پانچ افراد جانبہ حق چار زخمی زخمیوں کو کنگ عبداللہ اسپتال مان سہرہ منتقل کر دیا گیا حادثہ فسنن کے باعث پیش آیا جس کی وجہ سے بس بے کابو ہو کر الٹ گئی تراجی کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے فائرنگ کے تبادل میں پانچ زخمی سمیت آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون بھی برامت کیا گیا جرائم اور بھیک مانگنے والوں کے خلاف حکومت پاکستان کا ایکشن سعودی عرب میں قید چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلوک کر دیئے مذکورہ پاسپورٹ سات سال کے لیے بلوک کیے گئے ہیں پاکستان سے غزہ اور لبنان کے لیے امداد فراہمی کا سلسلہ جاری کراچی ائرپورٹ سے امدادی سامان کی سترہویں کھیپ روانہ کر دی گئی جہاز سترہ ٹن امدادی سامان دیکر بیروت پہنچے گا ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق لبنان اور غزہ کے لیے اب تک ایک ہزار چہ سو دس ٹن امدادی سامان بھیجوائے جا چکا ادویات تیار کھانا چاول خیمے گرم کپڑے اور خوشک دود بیجا گیا ہے اسلام علیکم نیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان احمد بات ایڈلائز آپ ملاحظہ کی بیلٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم دو ممالک کے اہم دورے پر سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سمیت دیگر حکمتی اہدیداروں سے ملاقات ہی کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب میں شیڈیول فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت بھی کریں گے وزیراعظم کل چاند سعودی عرب سے قطر جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سٹیٹریجک شراکتداری پر بات چیت ہوگی سیکیورٹی فورسز کے جوان دروز شہید ہو رہے ہیں مگر وزیراعلا گنڈاپور کو دھرنے اور جلسے جلوسوں کی فکر ہے لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کی جائے بوشرا بی بی وزیراعلا ہاؤس میں کس حیثیت میں رہ رہی ہیں بوشرا بی بی کی سرگرمیاں کیا ہیں عوام کو بتانا چاہیے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو پشاور کی فیکٹری میں آگ دو دن تک کیوں نہ بھجائی جا سکی گورنر خیبر پختونخواہ نے تحقیقات کے لیے جیڈیوشل کمیشن یا پارلیمانی تحقیقات کامیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا فیصل کرنگ گنڈے کہتے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو یہاں آ کر متاثرین سے ہمدردی کرنی چاہیے جو اس محکمے کے وزیر ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی اگر وہ دس پندر منٹ کے ڈرائیف پہ یہاں پر آتے ائر فورس کو پاک آرمی کو اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی جب انہوں سے رابطہ ہوا پاک آرمی کے لوگ آئے اب مجھے بتائیں کہ آرمی آپ کی سردوں کی حفاظت بھی کریں ائر فورس آپ کی سردوں کی حفاظت بھی کریں آپ کے دیشت غدر خلاف جنگ بھی لڑے آج آپ کے لئے سلاح میں بھی کام کریں آج آپ کے جو ہے وہ فیکٹروں کے آگ بھی وہ بجھائیں تو مجھے بتائیں کہ یہ سیول حکومت کیا کرے گی پشاورہائی کوٹ نے بشرا بی بی کے رہتاری زمانت منظور کر لی عدالت کا چودہ روز تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے نیب ایف آئی اے وفاقی اور صبائی حکومت سے بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنی چیف جسٹس پشاورہائی کوٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سمات کی بشرا بی بی خود عدالت میں پیش ہوئی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت مونی صلحہی کی بہروں نے ملک سے گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس انٹرنیشنل پولیس کو بھیجوا دیا گیا ایف آئی اے کا کہنا ہے انٹرنیشنل پولیس کے پاس ریڈ نوٹس ریویو کے لیے موجود ہے عدالت نے پرویز علاہی کو پانچ نومبر کو ہر صورت پیش ہونے کا حکم دے دیا مونی صلحہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے سمات سپیشل سنٹرل عدالت لہور میں ہوئی اسلام آباد کی انصداد دشتگردی عدالت نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور حادی علی ایڈوکیٹ کا تین روزت جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے دونوں کی خلاف انصداد دشتگردی دفاعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے تفصیلات بتائیں گے زشان سید آج بلکل یہ اسلام آباد کی انصداد دشتگردی عدالت نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کی شوہر حادی علی چھٹے ایڈوکیٹ کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا انصداد دشتگردی عدالت کے جج عبدالحسن عبدالکر نے انہیں پروسیکیٹر کی تیس روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دے دونوں جو ملزمان ہیں ان کو بلکل کے حوالے کر دے اور تین روز بعد ان کو دوبارہ پیش کرنی کے حکمات بھی جاری کر دی تاہم جو ایمان مزاری اور حادی علی چھٹا کی جانب سے جو وہ کلا پیش ہوئے کیسر امام اور عطا اللہ کنڈی انہوں نے کہا کہ دشتگردی اکٹ کا جو ہے مزاق پڑھایا جا رہا ہے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی ہوتی ہے کہ ساتھ ہی کیسر امام نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ انگلینڈ ٹیم کو بھی دکھ ہوا ہوگا کہ ہماری وجہ سے سڑکوں کو بند کیا جا رہے ہیں لوگوں کو خوار کیا جا رہے ہیں دلائل یہ کہ پاسیکیوٹر راجل نوید کے جانب سے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے پولیس پر حملہ کیا انٹرنیشنل سطح پر ہماری جا ہے وہ بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان کا کہنا ہے کہ چھبیسنی ترمیم آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے اس کی خلاف مہم چلائیں گے اور ختم کروائیں گے چھبیسنی ترمیم سے آئین آلودہ ہو گیا ہے اور آئین کا خلیہ بھی بگار دیا گیا ہے سپریم کورٹ بار کا الیکشن آئین کی والا دستی کے لیے ریفرینڈم ہے عزرعظم شہباز شریف سے روسی فیڈرل اسملی کے فیڈریشن کانسل کی سپیکر کے وفد کے ہمراہ ملقات ہو تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بینکنگ چینلز کے مضبوطی اور سرمایہ کاری کے لیے جامع روڈ میپ کے تشکیل پر تبادلہ خیال کیا گیا عزرعظم نے روسی وفد کے دورے پاکستان کو دونوں ممالک کے درمیان پارلمانی تعلقات کی مضبوطی کے جانب ایک اہام قدم قرار دیا کہا دسمبر میں ہونے والا پاکستان اور روس مشترکہ کمیشن کا اجلاس دونوں ممالک کے تعاون کو وسط دینے کا اہام موقع ثابت ہوگا عزرعظم نے روسی صدر ولاد امری پیوتن کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ انہیں جلد دورے پاکستان کی دعوت کا پیغام بھی دیا نواز شریف لندن میں چند روز قیام قباد امریکہ پہنچ گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر پاکستانی سفیر اور پارٹی رہنماؤں نے صدر نون لیگ کا استقبال کیا ائرپورٹ پر سابق عزرعظم کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پروٹوکول دیا گیا نواز شریف کے بیٹے اور ذاتی معالج بھی ان کے ساتھ ہیں ذرا ایک کہنا ہے کہ نواز شریف قریبی دوست کی اہلیہ کے تازیت اور دبی معاہی نہ بھی کروائیں گے صدر نون لیگ ایک ہفتہ امریکہ میں قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے پاکستان سٹاک مارکٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا ہنڈرڈ انڈیکس میں 961 پوائنٹس کا اضافہ 91157 پر ٹریڈ کر رہا ہے اپڈیٹ کرنے آپ کو پاکستان سٹاک ایکسینج نے نئی بلندیوں کو چھو لیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں 961 پوائنٹس کے اضافہ سے انڈیکس 91157 پر ٹریڈ کر رہا ہے اے پی کے سیاحتی مقام ناران میں موسم سرما کی پہلی برف باری ترجمان ٹوریزم اتھارٹی کے مطابق وادی ناران کے پرفضہ مقام بٹا کنڈی میں برف باری ہوئی چند روز قبل بابوسہ ٹاپ پر بھی برف باری ہو چکی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو موسم کی صورتحال کے حوالے سے خیبر پختون خق کے سیاحتی مقام ناران میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہو چکی ہے ترجمان ٹوریزم اتھارٹی کے مطابق وادی ناران کے پرفضہ مقام بٹا کنڈی میں برف باری ہوئی چند روز قبل بابوسہ ٹاپ پر بھی برف باری ہو چکی ہے باغو کے شہر لاہور میں وار لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ایک ایو آئی 272 ریکارڈ کیا گیا تازہ ترین صورتحال جانیں گے عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن اپڈیٹ کیجئے گا سموک کی بات کی جائے تو آج بھی لاہور جو ہے وہ سموک کی لپیٹ میں ہے مجموعی ایکی آئی لاول جو ہے وہ 202 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے لاہور آلودہ ترین شہروں کے لیے اس میں پہلے نمبر پر آئے سموک کو مدے نظر رکھتے ہوئے تبی مائرین شہریوں کو ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ فضاء میں جب نکلیں تو آپ فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں سن گلاسز لگائیں کیونکہ سموک کی وجہ سے جو ہے آئین فیکشن نزلہ زکام اور ساس لینے میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ تبی مائرین کی جانب سے بھی یہ پتہ لگا ہے کہ سموک کی وجہ سے جو ہے وہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کو چسٹ انفیکشن آئین فیکشن اور خانسی جیسی بیماری ہیں جبکہ جو حکومت پنجاب ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے سموک کو مدے نظر رکھتے ہوئے شہریوں کو اتحادی تدبیر اختیار کرنے کا جا رہا ہے